دینے کے لیے کہ نوٹو ملٹری کورٹس ہم نہیں مانتے ان جرنیلوں کے ذابطوں کو ان فوجیوں کے ذابطوں کو ہم نہیں مانتے ہم مضاحمت کریں گے اور پاکستان کے اندر مقابرین محترم ناصلہ صاحبہ اور تمام میرے غیور مکلاج ادھر موجود ہیں میں آپ کی جد و جہد کو سلام پیش کرتی ہوں یہ وہ وقت ہے پاکستان کے اوپر کہ جب کوئی ادھارہ پاکستان کے اندر فنکشنل نہیں جب عملی طور پر آپ کا آئین غیر اعلانیہ طور پر موطل ہے جب آپ کی عدالتیں بے بس ہیں میں مبارک بات پیش کرتی ہوں گکلا کمیلٹی کو اور خاص طور پر سپریم کورٹ بار اسوسییشن اور ان کی کیبلٹ کو کہ آج آپ نے پھر ایک دفعہ گکلا کو کٹھا کیا اور ایک پیغام دینے کے لیے کہ نو اٹو ملٹری کورٹ ہم نہیں مانتے ان جرنیلوں کے ذابطوں کو ان فوجیوں کے ذابطوں کو ہم نہیں مانتے ہم مزامت کریں گے اور پاکستان کے اندر ہم ہم آج آج دیکھئے کہ جب پارلیمان نے جو ابھی پچھلے مہینے ایک نعرہ لگاتی تھی کہ پارلیمان سپریم ہے اور آج انہوں نے ثابت کیا کہ وہ ملٹری ڈیموکریسی کو اکسپ کر چکے ہیں اور پاکستان کی پارلیمان کے اندر سے ملٹری ڈیموکریسی کے اوپر ایک انہوں انہوں نے اس کے اوپر مہت سبت کی جب انہوں نے یہ قراردار منظور کی کہ جو سویلینز ہیں ان کا ٹرائل ملٹری پورٹ میں ہوگا میں یہ کہتی ہوں کہ یہ جو واقعہ ہے میں کہتی ہوں ذاتی طور پر کہ یہ ایک مشکوک واقعہ ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ واقعہ کروایا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تم لوگ کہ یہ جو جرنیل ہیں یہ پاکستان کے اندر ایک پلٹیکل پروسس کو ثابتاج کرنا چاہتے ہیں یہ ہواتین کی شمولیت کو ڈسکارج کرنا چاہتے ہیں یہ ایک رجعہ بھی پاکستان چاہتے ہیں اور چونکہ ان کے پاس ان کے پاس کوئی شہادت نہیں تھی کسی قسم کی کوئی ایویڈنس نہیں ہے تو انہوں نے ان واقعات کو بنیاد بنا کر کوئی ملٹری ٹرائل کی بات کی سویلینز کا ہمارے محترم جناب لطیف پوسر صاحب پہ شریف لائے ہیں ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر نہ صرف یہ کہ سویلینز کا ملٹری ٹرائل نہیں ہونا چاہیے میں تو اپنے فوجی بھائیوں کو کہ جو ہمارے ہمیشہ ستر سالوں سے ستیلے بھائی رہے میں کہتی ہوں کہ ان کا بھی ٹرائل ادھر نہیں ہونا چاہیے اور ایسا نظام ہو کہ جہاں پر فیرنس کے ساتھ جس نے بھی کوئی قصور کیا جس نے بھی کوئی جرم کیا اس کا ٹرائل فیرنس کے ساتھ ہو اور متوازی عدال کی نظام جو ہے اس کو ختم ہونا چاہیے آخر میں میں جو غکلا چاہبان ہیں جس طرح ان کے گھروں پر ریٹ دیا جا رہے ہیں جس طرح غکلا چاہبان کو یہ آپ نے پروٹیکشن بل جو پاس کیا یہ پروٹیکشن بل کی آڑ میں جیسے نو مئی کے واقعات میں سیاسی عمل کو رکا جا رہا ہے اسی طرح اس کی آڑ میں یہ چاہتے ہیں کہ جو غکلا ہے جو پروٹیکشن بل کی آڑ میں یہ غکلا کے اوپر مظالم کر رہے ہیں یہ غکلا کو آریست کر رہی ہے میں اس کی شدید مضمت کرتی ہوں اور ہم اس کے خلاف جہاں تک ہمیں لڑنا پڑے گا ہمیں مضامت کرنی پڑے گی ہم لڑے گے اور آخر میں جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے جس ہمارے پڑے گیا کچھیں شکرید شکرید براگ گزر براگ 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 من مضامت کردہ